میرے بھائی اللہ اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس میں جوانوں کے ریلیٹر برائراز شراب اور شراب سے جڑی ہوئی تمام چیزیں اس لئے تمام نوجوان بچے اچھی طرح سے سمجھیں آپ میں سے جو اس وقت بچا ہوا ہے بہت شکر پڑھو اور آئندہ اور زیادہ سختی کے ساتھ احتیاط کرنا اس سے بچنے کی ورنہ شیطان پوری کوشش کرے گا بچ گو ساتھ میں مبتل آگست ہوگی اور جس دن تم اس میں فسو گے اس کے بعد پھر چھوٹ نہیں سکو گے یہ وہ مصیبت ہے کہ جس کے بعد انسان باہر نہیں آتا تھا میں اس شہر کے اندر اس شہر کے اندر ایک گھر کے اندر گیا ایک گھر کے اندر گیا ہم سو مول چپونا ایت کرتا ہم اس دعا بے سمجھا ہوتا نا بچہ اس کا کس حال میں ہے اس حال میں ہے کہ اللہ رحم فرمائے جمچہ زبوتز خاندار چھو آٹو چلا ہوا خانداری چھوٹ گارس موس بچہ ان کا ڈرگز میں فس گیا اور اس کے بعد پھر گھر کے برطن لے لے کے بیچتا رہا ہار چھین کر کے لے گیا اور تیس چالیس ہزار روپے کا ہار اس نے دس بارہ ہزار میں بیچا اور درست میں اڑا دیا اسی گم میں اس کی ماں بیمار ہو گئے وہ مر گئی باب جو ہے وہ ہارڈ پیشنٹ ہے یہ ہارڈ پیشنٹ باب جو ہے اس پریشانی کے عالم میں ہے پریشانی کے عالم میں ہے اس نے آٹو چلا کر تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر اس کو سٹنٹ ڈالنا ہے اب پیسہ جو جمع کیا ہے تو ایک دن پیسہ نکال کر دیکھ وہاں ہے ہی نہیں پیسے وہ پیسے کہاں گئے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ نکال نکال کر کر درنگ سپی رہا ہے اور اس سوا بچے کے حالت یہ ہے کہ وہ کامتا ہے اور کھاڑا بیٹھ نہیں سکتا ہے اور بیٹھ نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ جب نشہ چڑھتا ہے تو اس کو تب ایک ہی شکر اس کی ہے کہ وہ چھوڑی سے لگاتا ہے یہاں پچھتر آوان نوم تا تھا کیونکہ نشہ جو ڈرگز کا نشہ جب چڑھتا ہے تو نشہ چڑھنے کے بعد ہے یا تو نشہ پورا ہو جانا چاہیے ورنہ یہ نشہ آدمی کو بیٹھنے نہیں دیتا ہے اس کے لئے کچھ لڑکے پھر تیزاب ڈالتے ہیں تاکہ تیزاب کی وجہ سے جو درد ہے نا وہ اندر سے جو تاڑا پہ نشہ کی وہ دب جائے گی چلا چاہیے میں نے وہ لڑکے دیکھیں جنہوں نے یہاں سے بھی تیزاب ڈالا یہاں سے بھی تیزاب ڈالا کل میرے پاس لڑکا آدمی آیا اس نے کہا جی ہم ایک بچے سے ملے اس کو تیس نشان لگے ہوئے ہیں سویوں کے یہ تو سب سنتے رہیں گے آپ اس لئے آپ میں سے جو اس میں بچا ہوا ہے وہ شکر پڑھو اور آئندہ اور اپنے آپ کو بچاؤ اور جو اس میں پھس گیا ہے وہ ہم اس کا نفرت نہیں کریں گے اس کو گلے سے لگائیں گے مگر ایک طرف سے اس کے والدین کی ذمہ داری ہے دوسری طرف سے اس کے دوستوں کی ذمہ داری ہے تیسری طرف سے محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے بچوں کو شفقتوں اور محبتوں کے ساتھ اس دلدل سے باہر نکالنے کی کوشش کریں اگر اسے نفرت کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ماں باپ اسے نفرت کریں گے چنانچہ جس گھر کے میں بتا رہا ہوں میں نے جو پیسہ جمع کیا تھا وہ بھی اس نے اڑا دیا ہے میرے سامنے کھڑے ہو کر کہتا یاد سمجھائی تو اور اگر یہ چھنو مانان تیلدل خدا موت میرے سامنے کہتا اپنے بیٹے کو قدع دینے بہتے ہوئے جب بچے بگڑتے ہیں تو نوبت کہاں تک آتی ہے میرے پاس دو بھائی بھائی اور بہن آگئے بھائی لڑکا مجھے کہتا ہے مجھے ابو جہان اباجان نے آپ کے پاس بھیج آئے یہ میری بہن ہے میں نے کہاں بہت اچھا کیا حکم ہے کہہ لگے اباجان نے آپ کو سلام کہا ہے اور ساتھ نے کہا ہے اس کو سمجھاؤ اگر یہ صدھر جاتی ہے تو ٹھیک اگر نہیں صدھرتی ہے تو ہمیں اجازت دے دو ہم اس کو زہر دے کر کمار دے گے اس کو بھائی میں وانا اباجان ان چھنے سلام و انمت لے چھنے پرسن و انمون کہ یا چھ سمجھائے ان اگر یہ پائیس اگر یہ ساڑک راستے پر آ گئی تو ٹھیک اگر نا تل دیتا اجازت امیس دیمو از ظاہر امیس بچی برونکن چھو وانا بچ 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 حالات امی کس میں اس لئے میرے نوجوان بھائیو آپ جتنے سن رہے ہیں اگر ان تمام خرابیوں سے آپ بچے ہوئے ہیں تو الحمدللہ اور اگر کوئی اس میں فس چکا ہے تو آج ہی سے ارادہ کرو اپنے آپ کو اس میں سے نکالیں گے یاد رکھیں اگر کوئی عادت لگ گئی ہے آج چھوڑنا آسان ہے کل کو مشکل اگر آپ کہو کہ آج مشکل ہے کل کو اس سے مشکل ہے اور اس سے بھی مشکل ہے جتنا کرتے جائیں گے اور اس میں شیطان کیا سکاتا ہے پھرحال آج پھر کل دیکھیں گے کل کہہ گا میں پھرحال آج کار چھوڑا تو صبح کل کہتا